کہ حکومت عوام کو ریلیف دی رہی ہے مریعہ نواز نے جو ہے وہ فری یونٹ دیئے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ دونوں کی حکومتیں بہتر ہیں اور عوام کو مثال سے باہر نکال پہی ہیں اس پر مجھ سے زیادہ آپ بہتر تفسرہ کرتے ہیں مولانا یہ بتائی گا کیا ہے زدداری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی آج شجاہ صاحب کے بھی گھر آئیتے ہیں تو کیا ہم یہ نوازشی سے بھی ملاقات کریں گے اس سے بھی آپ کی ناراضگیاں کیا ختم ہو جائیں گی تو میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں تعلق ہے بزرگوں کا تعلق ہمیں ورسے میں ملا ہے تو میں ان کی بیمار پرسی کی لیا ہوں تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی ہے اور انہوں نے بائیس اگس کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی میں ہمیں ہمیں حلوہ کلایا ہے میرا کوئی شیڈول نہیں ہے آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں کہ کل آپ رہے گے کہ انہوں نے جانا تھی انکار کر دیا شیڈول میں ایک چیز نہیں ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے اس پر آپ جماعت اسلامی کی ہرتال کا مجھے کوئی علم ہے حضرت کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ملاقاتوں کا تعلق ہے تاجر اگر ہرتال کر رہے ہیں تو اس کو تو ہم نے اول دن سے سپورٹ کیا ہوا ہے حضرت صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ملاقاتوں کا تلسل ہے زتاری صاحب متعلق ہوئے پھر محسن نکوی صاحب نے آپ سے ملاقات کی یہ ایک خاص عہدے کی تسریع کے معاملے میں آپ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے اس باتوں میں یا اس معاملے میں کتنی صداقت ہے کہ آپ اگر تسریع کا معاملہ پارلیمان میں قرون سازی آتی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے ابھی تو اگر اگر میں ہو رہی ہے اور اگر اگر فرمائی یقین نہیں رکھتا جب تک ہمارے سامنے کوئی واضح ایجنڈا نہیں لائے گا کوئی واضح تجویز نہیں لائے گا تو تب ہی ہم رد عمل دیں گے اگر ابھی تک کسی نے کوئی ہم سے بات نہیں کی زرداری صاحب ضرور تشریف لائے ہیں اور وہ پہلی بھی آتے رہے ہیں لیکن الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے ہمارے خواہد کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد وجود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی تجویز دی ہو یا حکومت کے بعد کوئی تجویز ہو یا وہ ہماری حمایت حاصل کر رہے ہوں ایسی کسی قسم پر کوئی بات نہیں ہو حضرت صاحب یہ کے ساتھ اتحاد میں آپ کا ڈرڈ لاک کیا ہے یہ کے ساتھ اتحاد جو مشابرت ہے کیا وجہ ہے کون سی چیزیں رکاوٹ بن گئی ہیں کہ آپ لوگ ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں حضرت ہم ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال بارہ سال ایک لڑائی اختلاف بڑے نظریاتی قسم کا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو زائل کرنے کیلئے یہ کوئی اتحاد تو نہیں کہ تھڑے پہ بیٹھ کر ہم پوراں تائے کر لیں کہ ہم اب ایک ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ پر رکھنا ہے اور اس پر ایک متفقہ موقع کی طرف جانا ہے پانچ سال حکومت پورے کر پائی گی آپ کے سمجھ سے یہ میرا کام نہیں ہے میں تو اس پارلیمان کو اس ملی کو عوام کو نمائندہ نہیں کہتا ہم ابھی حلیف نہیں ہیں یہ ہے کہ سیاست ہے دونوں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو جو اپوزیشن کے تقاضے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم مل کر پورا کریں برانہ یہ بھی کہ کہ نو مائی کو ایک افسوسنا واقعہ دوتے کیا آپ سمجھتے کہ ان کو قرار واقعی زیادہ ملنے جائے نو مائی کے لوگوں کو دیکھیں اس میں ایک نو مائی کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد جو الیکشن کا نتیجہ آیا ہے تو اگر نتیجہ ٹھیک ہے جس طرح کہ ہمارے ریاست کا یہ موقف ہے تو پھر نو مائی کے بیانیوں کو تو عوام نے پھر دفن کر دیا ہے تاہم اگر یہ ریاست کا معاملہ ہے تو ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے خود فیصلہ کریں اس پر ہم کوئی رہ نہیں جائے میں کبھی بھی کوئی نجومی نہیں ہوں کسی کے مستقبل کی باتیں کروں وہ سیاسی پارٹی ہے اور اپنا ایک حلقہ اثر رکھتی ہے تو ظاہر ہے یہ کہ انہوں نے اپنی پالیسیوں کو خود مرتب کرنا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں خود انہوں نے تیع کرنا ہے حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر داقلہ موسن نکوی صاحب نے کہا کہ یہ جو دہشر گھڑی کی لہر خاص طور پر بلوچستان میں یہ ایک ایسے اچو کی مار ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اتنی چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ایک ایسے اچو بلوچستان کی داخلی معاملات کو بہتر کر دیں میرے خیال میں ہمیں یہ بات سنجید کی سے لینے ہوگی اس طریقے سے میرے خیال میں وہ کوئی بھی ایسے الفاظ جو ہے وہ اس کا اچھا سر نہیں لے گا اور اس کو وہ اپنی بے توقیلی سمجھے گا ہمیں سنجید کی سے لینا چاہیں گے اس کو اور ان چیزوں کو ہمیں سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا طاقت کے ذریعے حل کرنے میں تو ہمارے بیس سال گزر گئے لیکن ابھی بھی ہمارے ان دو سبوں بھی بالخصوص جو مسلح گروپ ہیں جو ان کے واردات ہیں جو ان کا اثر رسوخ ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے ان کو بھی روکنے کیلئے ہمیں ایک حکمت عاملی کی طرف جانا چاہیے اور ایسی حکمت عاملی جہاں ہم ان کو مطمئن رکھ سکے جنہوں نے یہ لوگوں کے ٹرگٹ کلیم کیا وہ بلوچی نہیں ہے میرے پاس تو کوئی تفصیلات نہیں ہیں میرے پاس وہ ساری معلومات ہیں اگر اس کے حقائق جو ہے وہ حکومت ان کے جو ایجنسیاں ہیں ان کی ادارے ہیں وہ قوم کے سامنے واضح کہتے تو اچھی بات ہوگی شباز شریف کی حکومت عوام کو ریلیف دے رہی ہے مریع نواز نے جو ہے وہ فری یونٹ دیئے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ دونوں کی قومتیں بہتر ہیں اور عوام کو مطل سے باہر نکال پہی اس پر مجھ سے زیادہ آپ بہتر تفصیلات کرتے ہیں مولانا یہ بتائی گا کیا ہے زدداری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی آج شجاہ صاحب کے بھی گھر آئیتے ہیں تو کیا ہم یہ نوازشیر سے بھی ملاقات کریں گے ان سے بھی آپ کی ناراض گیا کیا ختم ہو جائیں گی چوزر شجاہ صاحب کے ساتھ اور انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے یاد کیا تھا اور چونکہ وہ مریض بھی ہے تو اس دفعہ جب میں لاہور آیا کافی حلثے کے بعد تو میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں تعلق ہے بزرگوں کا تعلق ہمیں ورسے میں ملا ہے تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے ہوں تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی ہے اور انہوں نے بائیس اگس کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی میں ہمیں حلوہ کے لائے ہیں میرا کوئی شیڈول نہیں ہے آپ اس سوال کیوں کرتے ہیں کہ کل آپ کہیں گے کہ انہوں نے جانت ہی انکار کر دیا شیڈول میں ایک چیز نہیں ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے جماعت اسلامی کی ہرتال کا مجھے کوئی علم نہیں ہے تاجر اگر ہرتال کر رہے ہیں تاجر اگر ہرتال کر رہے ہیں تو اس کو تو ہم نے اول دن سے سپورٹ کیا ہوا ہے حضرت صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ملاقاتوں کا تسلسل ہے حضرت داری صاحب متعلق ہوئے پھر محسن نکوی صاحب نے آپ سے ملاقات کی یہ ایک خاص عہدے کی تسریع کے معاملے میں آپ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے اس باتوں میں یا اس معاملے میں کتنی صداقت ہے کہ آپ اگر تسریع کا معاملہ پارلیمان میں قرون سازی آتی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے ابھی تو اگر اگر میں ہو رہی ہے اور اگر فرمائی یقین نہیں رکھتا جب تک ہمارے سامنے کوئی واضح ایجنڈا نہیں لائے گا کوئی واضح تجویز نہیں لائے گا تو تب ہی ہم رد عمل دیں گے اگر ابھی تک کسی نے کوئی ہم سے بات نہیں کی داری صاحب ضرور تشریف لائے ہیں اور وہ پہلی بھی آتے رہے ہیں لیکن الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے ہمارے حفاظ کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی تجویز دی ہو یا حکومت کے بعد کوئی تجویز ہو یا وہ ہماری حمایت حاصل کر رہے ہوں ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو حضرت اتحاد جو مشابرت ہے کیا وجہ ہے کون سی چیزیں رکابت بن گئی ہیں کہ آپ لوگ ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں حضرت ہم ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال بارہ سال ایک لڑائی اختلاف بڑے نظریاتی قسم کا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو زائل کرنے کیلئے کوئی اطلاع تو نہیں کہ تھڑے پہ بیٹھ کر ہم پوراں تائے کر لیں کہ ہم اب ایک ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں کو سنجیزگی کے ساتھ پر رکھنا ہے اور اس پر ایک متفقہ موقع کی طرف جانا ہے پانچ سال حکومت پورے کر پائی گی آپ کے سمجھ سے یہ میرا کام نہیں ہے میں تو اس پارلیمان کو اور اس پارلیمان کو نمائنے کیلئے